نحمدہو نسلی علی رسول کریم کی بھی آوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کی ایک کڑی بھارت کا بدلتا سیاسی منظرنامہ آپ کی خدمت میں پیش ہے 26 مئی 2014 لوگ سباہ الیکشن میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت بلکہ دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کے ووٹ بینک کی تقسیم کے سبب فرقہ پرست پارٹی بی جے پی کی حکومت مرکز میں کیا قائم ہوئی لگتا ہے کہ ہندو طوی کے عالم بردار آر ایس ایس کی حکومت پورے طور پر قائم ہو گئی اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے مفاد پرستی کی شکار مرکز میں برسر اقلدار بی جے پی حکومت اور اس کی جنم داتا آر ایس ایس کے سربراہ اور اس کے ہم پیالہ ہم نوالہ زہر افشانی میں زہر پھیلانے میں اپنی مثال آپ آتش فشان لیڈر جوالہ مکھی لیڈران یعنی ایسے جیسے جوالہ مکھی کی طرح پھٹنے ہی والے ہیں اب فرقہ پرستی اور ہندو طوی کے نفرت آمیز پیغام کو گجرات سمیت پورے ملک میں نافذ کرنے کی عملی تیاری شروع کر چکے ہیں وزیر آزم نرندر موڈی اپنی تقریروں میں گزشتہ پارلیمانی پارلیمنٹی تقریروں کی طرح بد انوانی کو ختم کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ فرقہ پرستی جو ملک اور سماج کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے فرقہ پرستی پرستوں کے لیے تو اچھے دن کی شروعات ہو گئی کہ شر پسند اناثر فساد پر فساد برپا کریں اور انہیں نہ کسی کا خوف اور نہ کسی کا ڈر گویا سیاں بھے کتوال تو ڈر کا ہے کا یعنی جب ہمارا دلہائی پولیس انسپیکٹر ہو گیا اب میرے کو کئی کا ڈر لیکن مسلمانوں کے لیے ان کے آباؤ اجداد کی سرزمین بھارت اپنی وسعت کے باوجود اپنے بہت زیادہ کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے چھوٹی ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان کے جان و مال کی تباہی کے ساتھ ان کے جسم سے روح محمدی نکالنے اور ہندوتو کے بھگوا رنگ یکسان سیویل کورڈ میں رنگنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے یعنی مسلمانوں کے جسم سے روح محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال کر مسلمانوں کو بھگوا رنگ یعنی ہندوتو کے رنگ میں رنگنے کے لیے ناپاک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے قانون ایک ہو مسلمانوں کا کوئی پرسنل لا نہ ہو اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرے تو ٹھیک کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے تو ٹھیک ہر اعتبار سے چط بھی اپنی پٹ بھی اپنی والی سوچ ان کی ہوتی جا رہی ہے اور اس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے آرے سے سربراہ موہن بھاگوت نے گنگا جمنی تہذیب گنگا اور جمنہ کی کلچر یا کسرت میں وحدت سے متصف ہندوستان میں یکسان سیویل کورڈ کی ذہنیت ایک جیسے سیویل کورڈ کی ذہنیت کو پروان چڑھایا اور حسب سابق اپنی بندوق کی گولی اور اپنے بھگوا ترکش کا تیر نکالتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی پہچان ہندوطو سے ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ہندوطو کی حکومت ہی اس ہندوستان کی شان اور پہچان ہے حانکہ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ پہچان کب سے ہو گئی کیا جب سے آرے سےس کا وجود ہوا یا جب سے مرکز میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی یا قدیم زمانے سے ہی یہاں کی پہچان ہندوطو ہے معاملہ جو بھی ہو کوئی بھی انصاف پسند شہریر یا سیکولرزم پر یقین رکھنے والے سیاسی و ملی لیڈر ایسا ماننے کے لئے تیار نہیں بلکہ سبھی انصاف پسند ہندوستانیوں اور بھارتواشیوں کا ماننا ہے کہ ہندوستان کی پہچان یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں کی باہمی اتحاد و یک جہتی ہے ایک طرح مل جل کر رہنا ہے یہاں کے پر امن تہوار ہیں یہاں کا وہ جمہوری قانون ہے جس کی روح سے تمام مذہب کے ماننے والوں ہندو مسلم سیکھ عیسائی جین پارسی وغیرہ کا اپنی اپنی روش اپنے اپنے طریقے اپنی اپنی تہذیب و ثقافت اپنے کلچر اور اپنی مختلف زبانوں میں کسی بھید بھاو کے بغیر زندگی گزارتے ہیں بھید بھاو کا مطلب کسی کا کسی سے کوئی گلا شکوا نہیں سب کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنا تہوار اپنے تہوار اپنے مذہبی رسومات جس طرح چاہیں ادا کریں وہ ان کے مذہب میں جس طرح کرنا ہے وہ کریں دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہیں ہوتی مل جل کر رہنے والے ہیں یہاں کے شناق ہم قوم مسلم کے آباؤ اجداد کی وطن عزیز کے لیے وہ بے پناہ قربانیاں ہیں جس کی بدولت پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو انگریز دہشتگردوں کی دہشتگردی سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہم تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی پہچان ہمارے آباؤ اجداد کا قائم کیا ہوا لالقلہ تاج محل قطب مینار وغیر چار مینار سمیت ہمارے تمام سیکڑوں اولیاء اللہ علماء کرام اور قائدین ہیں جن کی بدولت ہندوستان کی پہچان ہندوستان عالمی سطح پر باقی ہے پوری دنیا کے طور پر باقی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یقینا کہا جا سکتا ہے کہ آج یہی چیزیں ہندوستان کی صحیح معنوں میں شناخت اور پہچان ہیں جس سے فیضیاب ہونے کے لیے ہندوستان دنیا کے دوسرے ملکوں کے سیعہ اور ٹورس یہاں بھی آج بھی بھارت کا رخ کرتے ہیں آج بھی بھارت تشریف لاتے ہیں اور یہاں ہندوستان میں اتیتھی دیو بھوا سمجھا جاتا ہے اور اس کا خیال کرتے ہوئے ہندوستانی اپنے ٹورسٹوں کو بہت عزت دیتے ہیں اس سے پہلے گیارہ اگست دو ہزار چودہ کو آرے سے سربراہ موہن بھاگوات نے اڑیشا کے شہر کٹک میں ایک پروگرام کے دوران اپنی منفی ذہنیت کی اکاسی کرتے ہوئے نیگیٹیو تھوٹس کی اکیو کو بتاتے ہوئے اپنی گزشتہ ہندو مسلم منافرت ہندو مسلم نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے تمام لوگوں کے ہندو ہونے کی بات کہی اور دلیل پہاڑ سے زیادہ مضبوط پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انگلینڈ میں رہنے والے انگریز ہیں جرمنی میں بسنے والے جرمن ہیں امریکہ میں رہنے والے امریکی ہیں عرب میں رہنے والے عربی ہیں تو ہندوستان میں رہنے والے ہندو کیوں نہیں حالانکہ انہیں فرقہ پرستانہ ذہنیت کو تاق کے اوپر رکھ کر ذرا سنجیدگی سے سیریسلی سوچنا چاہیے کہ سرزمین ہندوستان میں اسلام سکھ جین پارسی یہودی عیسائی وغیرہ تمام دھرم تمام مذہب کی طرح ہندو بھی ایک دھرم ہے جس کی بنیاد پر اس دھرم کے متبعین پیروکار ماننے والوں کو ہندو کہا جاتا ہے برخلاف انگریزی جرمنی امریکی ایرانی پاکستانی عربی ترکی وغیرہ کے کہ یہ کوئی دھرم اور مذہب کا نام نہیں بلکہ ان جیسے دیگر ملکوں کے باشندوں کو ان کے ملکوں کی جانب منصوب کرنے کی وجہ سے امریکی انگریز روسی چینی جاپانی پاکستانی عربی وغیرہ کہا جاتا ہے جو صحیح بھی ہے اسی طرح اس ملک کے رہنے والوں کو ہندو نہیں ہندوستانی کہا جا سکتا ہے بھارتی کہا جا سکتا ہے انڈین کہا جا سکتا ہے ہندو نہیں کیونکہ ہندو ایک مذہب کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر البتہ ہندوستان کے سبھی باشندوں کو بھارتی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ بابا بھئی مراوم بیٹ کر نے سیکولرزم کی بنیاد پر ملک کے تمام مذہب کے پیروکاروں کا خیال رکھتے ہوئے ملک کا نام آئین ہندو میں ہندوستان نہیں بلکہ بھارت رکھا تھا لیکن آر ایس ایس کو بھارتی قانون پسند نہیں انہیں تو اپنا بھگوہ قانون ہی چاہیے اسی لئے وہ ہندو کہنا چاہ رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت دھرتی ماں کے محض زبانی دعوی دار سپوت آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے شر پسندانہ بیان بہت غلط سوچ کا بیان بی جی پی کے علاوہ ملک کی تمام سیکولر سیاسی لیڈروں نے سخت ترین لفظوں میں مضمت کی برائی کی اور اسے آئین ہندوستانی آئی پی ایس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے برابر بتایا تو اس پر بی جی پی کے شدت پسند لیڈر سبرمنیم سوامی نے تمام ہندوستانیوں کو ہندو ہونے کے مختلف متنازعہ بیان کا دفاع کرنے میں اور ایک اور سیتنا انگیز بیان دے دیا دفاع مانے خدود اس کو ڈیفینس کرنے میں اس کے ڈیفینس کرنے میں ایک اور فتنانگیز بیان دے دیا یعنی پہنچے تھے بچانے اپنا دامن آگ سے خود ہی جل گئے ہم آگ سے وہ 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 بے شک بے شک ویسا ہو گیا کہ وہ آر ایس سربراہ موہن بھاگوت کے متنازعہ بیان کو ثابت کرنے کے لیے اپنی فرقہ پرست پارٹی کی نمائندہ محترمہ نجمہ حبت اللہ جس کے نام کے ساتھ مسلم نام کا لاہقہ لگا ہوا ہے آخر میں نجمہ حبت اللہ لگا ہوا ہے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے یعنی نجمہ حبت اللہ جو مسلم کہلاتی ہیں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے ہو سکتا ہے کہ نجمہ حبت اللہ جو فی الحقیقت ان موڈرن تعلیم یافتہ افراد میں سے ہے جو مسلمان کہلانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی کی فرقہ پرست سوچ کو تقویت پہنچانے اور قوت پہنچانے اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہندو تو اسے میچ کر جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں آرے سے سربراہ کے نمائندے اور ان کے پارٹی کے لیڈر سبرمنیم صاحب یہ کہیں کہ در حقیقت تمام ہندو اصل میں مسلمان ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمام ہندو جتنے ہیں مسلمان ہیں اب ڈی اے ٹیسٹ کرا کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈی اے ٹیسٹ ہم سے میچ کر جائے تو تم بھی تو مسلمان تھے ایک طرف سے کیوں پکڑ رہے ہو تم سے ہمارا ڈی اے ٹی اے ملا تو ہم ہندو اور ہم سے تمہارا ڈی اے ٹی اے ملا تو تم بھی تو مسلمان ہوئے بے شک بے شک اور ان ہندو کا ڈی اے ٹیسٹ مسلمانوں سے مل رہا ہے اور ایسا اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان اصل میں مسلمانی تھے سب ایک باب آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام تو بہرحال مسلمان تھے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جس کیونکہ سب ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر سجدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اسی وجہ سے انسانوں کو آدمی بھی کہا جاتا ہے اور آدم مسلمان ہیں لہذا ان کی اولاد بھی اصل میں مسلمان ہوئی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ ہر انسان فطرت کے لحاظ سے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں چاہے نصرانی بنا دیں چاہے مجوسی بنا دیں یا ہندو بنا دیں یا سیخ عیسائی جو بنا دیں اور یہ صحیح بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر سیدنا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کموں بیش ایک لاکھ چالی چوبیس ہزار انبیاء و رسول تشریف لائے اور سبھی نے اسلام کی اصل توحید و رسالت کا پرچار و پرسار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سی قوموں نے ان کی باتوں پر لبائک کہا ان کی باتوں کو مانا اور اپنی دنیا و آخرت سوار لی اور بہت سی قوم نے انکار کیا اور وہ جہنم کی مستحق خیری اور ہندووں کے اصل میں مسلمان ہونے کا نظریہ اختیار کرنے میں ہندووں کے ترجمان آر ایسس کو پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خود سوامی شنکر اچاریہ بھی اپنی ایک تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ ہندو دھرم کوئی دھرم ہی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ہم سناتن دھرم کے پیروکار ہیں جس میں صرف ایک خدا کی پرستش پوجہ اور عبادت کرنا جائز ہے اور یہ نظریہ در حقیقت دین اسلام سے ہی لیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آگے چل کر سناتن دھرم کے پیروکاروں میں تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور وہ بد پرستی کی جانب مائل ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر بیٹھے اور اس طرح خود کو ہندو کہلانے لگے لیکن سٹارٹنگ میں وہ مسلمان ہی تھے کیونکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس کو ہر مسلمان جانتا ہے ایک نبی ہیں وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے ان کے شہر کا نام جو مدین قرآن میں بھی آیا ہے وہ اسی ہندوستان میں موجود ہے جو فی الحال پاکستان میں ہے اور وادی سوات میں ایک بستی کا نام ایک قصبے کا نام ہے مدین اور جب آپ اس کو انٹرنیٹ پر ایم اے ڈی وائی اے ڈ کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو کھلے گا مدین حضرت شعیب علیہ السلام سٹی تو سبحان اللہ سبحان اللہ میں انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ نہ آئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو بھی امت ہے اس میں اللہ کا ڈر سنانے والا آیا اللہ کا ڈر سنانے کے لئے یعنی کوئی نہ کوئی نبی ضرور تشریف لائے اتنے بڑے ہندوستان میں وہ ہندوستان جہاں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی وہاں کیسے کوئی نبی نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حاصل تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سب پہلے مسلمان تھے جیسا کہ شنکر اچاریہ خود مانتے ہیں اور دھیرے 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 وہ بد پرستی کی جانب مائل ہوتے گئے اور وہ اپنے جھکتے گئے بڑھتے گئے اور وہ بن گئے کافر مرتد اور ابھی جس کو آپ ہندو کہلیں سوال یہ ہے کہ فرقہ پرست لیڈر سوامی سبرمنیم کیا سوامی شنکر اچاریہ کی سناتن دھرم والی بات تسلیم کر سکیں گے اگر ایسا ہے تو میں کہوں گا کہ دنیا کے تمام انسان خواہ وہ ہندو ہوں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے اصل میں مسلمان تھے اور تو مسلمانوں کے لیے جہاں ایک جانی فرقہ پرستی کو بڑھانے کے لیے آرے سے سربراہ موہن بھاگوت اور اشتعال انگیز اور جذبات کو بھڑکانے والا بیان دینے والا بی جے پی لیڈر پروین توگڑیا اشوک سنگل وغیرہ اس شناخت اور پہچان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی جگہ ہندو توکو اس ملک کی پہچان بتا رہے ہیں وہیں دوسری طرف سیکولیرزم کے علم بردار دعوے دار پریس کانسل آف انڈیا کے چیئرمین جسٹس مارکنڈیٹ کارٹ جو بھی کھل کر آر ایسس کے یکسہ سیویل کورٹ کی حمایت اور مسلم پرسنل اللہ کی مخالفت میں سامنے آگئے اس سے قطع نظر اس کو چھوڑتے ہوئے ادھر دھیان نہ دیتے ہوئے کہ جسٹس کارٹ جو نے دو اگست دو ہزار چودہ سپریم کورٹ کے جسٹس اے آر دوبے کے بیان مہا بھارت اور گیتہ جیسی کتابوں کو اسکول میں پڑھائے جانے کو بھارت کے سیکولرزم کے منافع بتایا تھا اور اس کی شدید مزمت اور مخالفت کی تھی اب وہی سیکولرزم کو ختم کر کے آر ایسس کا زہر پھیلانے کا نظریہ یکسہ سیویل کورٹ نافذ کرنے کے لئے مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرنے لگے ہیں یعنی وہ شخص جس نے ابھی دو اگست کو ہی فقط دو اگست دو ہزار چودہ کا مطلب ہوا ابھی ڈیر مہینے پہلے جس جج نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر ہم اپنے اسکولوں میں مہا بھارت اور گیتہ جیسی کتابوں کو سیلیبس میں داخل کریں گے تو وہ خالص ہندو مذہب کی کتاب ہے اور اس کو اگر نساب میں داخل کرتے ہیں تو ہر مذہب کے بچوں کو یہ کتابیں پڑھنی پڑھیں گی اور لازمی ہوگی اور ہم کسی مذہب والے کو دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنے پر پابند نہیں کر سکتے لازم نہیں کر سکتے یہ ہمارے جمہوری نظام ڈیموکریسی کی مخالف ہے ہمارے جمہوری نظام جو ہمارے ملک ہندوستان میں رائج ہے اس کے خلاف ہے کہ ہم کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کو کسی ایک دھرم کے کتاب پڑھنے پر مجبور کریں یہ اس کارڈجو نے بیان دیا تھا اپنے جسٹس خود اپنے ہی تلوار سے اپنے ہی انصاف کا گلہ گھوٹنا ہوا اور انہوں نے گزشتہ سترہ اگست دوہزار چودہ کو کہا بھارت کا اصلی مسلمان وہ ہے جو نام نہاد اونچی ذات کے مسلمان دیگر اقوام میں بھی شادی کریں اور بڑی تعداد میں مسلم پرسن اللہ کو ختم کر اس کی جگہ فرقہ پرستی اور ہندو مسلم کو لانے آنے والی پارٹی آر ایس اس کا تیار کیاوہ سیویل کوڈ آئین کا مطالبہ کریں اور اس کو مان لیں بھارت کا اصلی مسلمان وہ ہے جو ہندو مسلمان سب کے لئے ایک جیسے قانون کا مطالبہ کریں جیسے کہ ہندو شادی قانون انیس سو پچپن اور ہندو جانشینی قانون انیس سو چھپن سے پرانا ہندو قانون ختم کر دیا گیا تاکہ عورتوں کو کم تر سمجھ کر فیصلہ کرنے کا سلسلہ ختم کر سکے یعنی وہ عورتوں کو کم تر سمجھتے ہیں ہندو مذہب میں لیکن ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں اسلام نے تو عورتوں کو عزت دی اہمیت دی مقام دیا وقار دیا ورنہ ہندو مذہب میں کہا گیا تھا عورت زہر کی پڑیا کوئی کہے عورت وہ مچہ پیدا کرنے کی مشین کوئی کہے عورت صرف اپنے خواہشات اور لذتوں کو جس کے قدموں کے نیچے جنت عورت وہ کہ جب وہ پیدا ہو تو ماں باپ خوش نصیب عورت وہ کہ تین بیٹیاں اگر تمہارے پاس ہیں تین وں کی تم نے اچھے تربیت کر دی تو جنت کے مستحق یہ اسلام نے بتایا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کن قوموں اور جماعت سے شادی کرنے کی بات کہ رہے ہیں اگر فلمی دنیا کے چمکدار ستاروں کی طرح کہ نہ ماں کا صحیح پتا اور نہ باپ کا کوئی دین دھرم تو ظاہر سی مذہب کا نکاح ایک مسلمان سے نہیں ہو سکتا اگر مسلمانوں میں ہی اونچ نیش کی بات کو بنیاد بنا کر آپ نصیحت کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ارز ہے کہ اگر ماں باپ کی رضا مندی نکاح میں شامل ہے تو فریقین میں دونوں طرف کی پارٹی میں اونچ نیش کوئی معاملہ نہیں ہے اگر کوئی سید کسی پتھان کی بیٹی سے یا کسی انساری کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں تو بلا کسی خوف و خطر کے شادی کر سکتے ہیں چاہے سید ادھر لڑکی ہو یا ادھر لڑکی ہو اگر ماں باپ راضی ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ماں باپ کی رضا مندی نہیں ہے تو حرج ہے کیونکہ یہ آر کا مسئلہ ہے اپنی عزت کے گوانے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسلام نے عزت کی حفاظت کی کہ تم اپنے خاندان والوں میں شادی کرو وہ اپنے برابر والوں میں شادی کریں جس کو کفو کہا جاتا ہے اور مسلمانوں میں باقاعدہ اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں بہت سے ایسی شادیاں آپ کو ملیں گی کہ ایک طرف سگد ہے دوسری طرف کوئی دوسری برادری کا مسلمان رہ گئی بات کہ مسلم مسلمان مسلم پرسنل اللہ کو ختم کر اس کی ہندو دھرم کے پیروکار ماننے والوں کی قوانین میں تبدیل ہو گئی تو اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ ہندو دھرم کی شادیاں یا دیگر معاملات کے قوانین چونکہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں انسانوں نے بنائے ہیں اس لیے اس میں وہ حالات کے پیش نظر جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے ویسے ویسے وہ اپنا قانون بدل سکتے ہیں ان کے قانون میں اتنا لچک ہے کہ وہ بدل سکیں کیونکہ ان کا قانون ایسا نہیں جو قیامت تک چل سکے لیکن اس کے برخلاف ہمارا قانون اسلام اکلا کہ اس میں اسلامی مقاصد کے خلاف کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنا اسلام کے پیروکاروں کے لئے حرام ہے کیونکہ مسلم پرسنل اللہ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قیامت تک کے لئے قانون ہے آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس میں تبدیلی کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اسلام سے محبت ہے اس کے بعد اپنے وطن سے محبت ہے اس کے بعد وطن واسیوں سے محبت اور جسٹس جی جج صاحب آپ یہ بتائیں کہ یکسہ سیویل کورٹ کے آخر ضرورت کیوں پیش آئی کیا بھارت کا قانون ہم بھارتیوں کو مذہبی آزادی نہیں دیتا اگر دیتا ہے تو آخر آر ایسس کی آئین ہند مخالفت ہندوستانی قانون کے مخالف قانون کا مطالبہ ہم بھارتی مسلمانوں سے کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یکسہ سیویل کورٹ کا مطالبہ ہی سچے بھارتی مسلمان ہونے کی دلیل ہے رہ گئی بات عورتوں کے حقوق کی تو جسٹس صاحب آپ اور تمام آر ایسس کے سر کردار رہنمہ اس کو ہمارے ذکر کریں کہ تعصب کی اینک یا دنیاوی منفعت اور دنیاوی نفع کو بالائے تاخ رکھ کر اسلام کا صحیح مطالعہ کیجئے دنیا کے فائدوں کو اوپر چھوڑ کر اس سے قطع نظر اس کی طرف دھیان مت دیجئے اس کو ہٹائیے اور وہ سوچے بغیر نیوٹرل ہو کر اسلام کا صحیح مطالعہ کیجئے کم از کم مولانا بدر القادری مصباحی کی آسان لبو لہجہ پر کی ایک کتاب امن اسلام اور امن عالم آپ کی رہنمائی کے لئے بہتر ہوگی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ بابانگے دوحل کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ اسلام کے آئین اسلام کے قانون جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے نافذ العمل تھے فالو کرنے کے قابل تھے لائق تھے اسی طرح آج بھی اس کی اہمیت مسلم ہے برقرار ہے اور زمانے کے چیلنجز کا اور آر ایس ایس کے سربراہ سمیت تمام فرقہ پرستوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی قانون میں چھڑ چھار کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یقصہ سویل کوڈ کا مطالبہ جہاں ایک طرف بھارت میں ماحول خراب کرنے کی کوشش سمجھی جائے گی وہیں دوسری طرف دیش بھکتی کے خلاف بھی کی گنگا جمنی تحذیب کے مقابل ہندو تحذیب نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں آر ایس ایس رہنماؤں سے حب الوطنی کا سارٹیفیکٹ چاہیے ہمارے علیہ السلام اور ہمارے آبا و ازداد کا آزاد کیا ہوا بھارت کافی ہے لہٰذا اپنے خون سے بھارت کو آزادی دلانے والے بھارت کی بود و باش اختیار کرنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ مت کیجئے ان کی زندگی کو عجیرن مت کیجئے مقدر مت کیجئے خراب مت کیجئے سبحان اللہ بی جی پی کی ہندوط و پالیسی اور بے بنیاد اقصہ سیویل کورڈ کا مطالبہ ملک کی سالمیت ملک کے امن و آمان ملک کی سلامتی ملک کی شانتی کے لئے شدید خطرہ ہے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بات دور تک پہنچے گی اور ہمارے ان لوگوں تک پہنچے گی جنہیں میں یہ سنانا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علی من اتبع الہدہ